بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اجلاس کا جو ایک مطلب نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے جو پاکستان کی ریاست ہے وہ عمران خان کو اپنے لیے اجنبی قرار دے چکی ہے اور تیسرا بڑا اہم معاملہ ہے کہ نو اور دس اپریل کی رات وہ جو پریزنر وین ہمیں نظر آئی تھی پھر وہ جو باتیں پھیلی تھی کہ وزیراعظم ہاؤس میں کچھ ہیلیکپٹر پر سوار آئے تھے اور انہوں نے آ کے بڑی ایک کہانی چلی تھی کہ وہ تین بندے تھے سارے منسٹر دوڑ گئے عمران خ اور ان کو جناب کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پھر چھپیڑا پہ گئے ہیں اس طرح کی باتیں جو چلی زبان در زبان اس وقت بھی بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے اور جن میں یہ فقیر بھی شامل تھا کہ اس طرح کی کوئی چھپیڑو چھپوری کوئی معاملہ نہیں ہوا پہلے دن سے یہ والی بات کہہ رہا ہوں میں تو عمران خان صاحب نے بالاخر لبکشائی کر دی ہے کہ نو اور دس اپریل کی رات وزیراعظم ہاؤس میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ تین بڑی ڈویلمنٹس ہے پہلے میرا خیال ہے یہی سے شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک بڑی مسٹری سی ہے اور بڑا یہ لوگوں کا ایک خیال ہے کہ یہ بات چھپائی جا رہی ہے اور پھر دونوں طرف سے چھپائی جا رہی ہے جن کو چھپیڑے پڑی عمران خان صاحب کو وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہویا کچھ نہیں ہویا اس طرح اور دوسری طرف کی پارٹی جنہوں نے چھپیڑے ماری کہ یہ کیا حرکت کر دی انہوں نے وہ اس بات سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی ناخشگوار واقعہ نہیں ہوا واقعی نہیں ہوا کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر بول پڑے ہیں وقا کرتے تھے میں بتاؤں گا کہ نو اور دس سپریل کو کیا ہوا وہ بلکہ اس سے بھی پیچھے کا سناتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مجھے کسی ایک محبے وطن پاکستانی نے بتا دیا تھا کہ ایک سائفر آیا ہے جو آپ سے چھپایا گیا ہے جس میں امریکی سازش کا ذکر ہے اور وہ جو پاکستان میں متین ہمارا سفیر ہے اس نے بھیجا ہے اور وہ جو محبے وطن افسر تھا وہ ویسے ہی بڑا اس کو اس وقت بھی انڈر پریشر ہے اور پھر وہ یہ چگلی جو انہوں نے کی یا جو رپورٹ کی خفیہ رپورٹ جو عمران خان صاحب کے قانوے میں بتائی اس کے بعد ویسے بھی وہ زیرہ تاب ہے پہلے بھی وہ زیرہ تاب تھے بعد میں بھی آگے تو اس کے درمیان میں بھی عورت بہت کچھ ہوتا رہا وہ کہتے ہیں خالد مقبول صدیقی ہوں یا ہماری ہی پارٹی کے جو دیگر ارکان ہیں جو راجہ ریاض جو منحرف ہو گئے ہم سے وہ ہمیں بار بار کہتے تھے کہ جی کہ خان صاحب ہمارے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ہم کیا کریں ہماری تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں ہمیں ٹیلی فون آگے ہوئے ہیں کہ آپ نے عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں دینا اب آپ جو ہے وہ جلیب اس طرح چکے حکومت سے علیدہ ہوں اور اسی طرح جو باپ والی پارٹی کے لوگ ہیں ہمارے جو اتحادی تھے وہ بھی یہی باتیں کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ آپ ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے آپ کا ہمیں تین ساڑھے تین سال ہم نے آپ کا ساتھ دیا ہے تو اب بھی ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن ہم کیا کریں ہمیں جو ٹیلی فون وہ جو کرتے ہیں اور پاکستان میں جو ٹیلی فون جو کیا کرتے ہیں یہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ وہی ٹیلی فون کر رہے تھے ان کو اور مطلب پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ چیزیں نہیں سمجھ سکیں اور جس رات نو اور دس سپریل کو یہ والا واقعہ ہوا اس دن پورا دن میں یہ کر رہا تھا کہ اب چونکہ مجھے بروقت میں وزیراعظم ہوں اور مجھے سازش کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ سازش تھی تو میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ اس کو ڈی کلاسیفائیڈ کر دوں اس ڈاکومنٹ کو اس سائفر کو کیونکہ میں نے آگے چل کر قوم کو یہ بتانا ہے کہ اس ملک کے خلاف میری حکومت کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے تو پھر میرے ہاتھ میں کوئی ثبوت نہیں ہوگا تو اور میں یہ بات کروں گا تو میرے اوپر جو پاکستان کی ریاست اور ریاستی ادارے ہیں وہ میرے اوپر جو ہے وہ سیکرٹ ایکٹ آف پاکستان کی خلاف ورزی کا کیس بنا دیں گے یعنی کہ غداری کا مقدمہ بنا دیں گے تو پھر میں نے وہ پورا دن لگا کے مشاورت کی صحافیوں کو بلایا پہلے میں نے ڈی کلاسیفائیڈ کیا اس کو کابینہ کی اپروومنٹ اپروول لی اور پھر جو قانونی تقاضے تھے وہ پورا کیا اس کو اور میں نے جناب پھر اس کے بعد صحافیوں کو بلایا ان کو دکھایا کہ یہ کچھ چر رہا ہے تو اس دوران جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں صحافیوں سے مل کے جب باہر آیا ہوں یعنی کہ پرائم نیسٹر ہاؤس کے ایک دوسرے پورشن میں جب میں گیا ہوں جہاں پر میں نے دیکھا کہ جو سپیکر قومی اسمبلی ہیں عصد کیسر صاحب وہ وہاں پر کھڑے تھے اور ان کی خفتائیاں اڑی ہیں رنگ پیلا پڑا ہوئے اور جناب وہ تھر تھر کام پرے تھے تو میں نے پوچھا خیر ہے کیا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ فون آ گیا یعنی کہ فون ان کو بھی آ گیا اور انہوں نے کہا کہ جی کہ مجھے انہوں نے کہا کہ یا تو اس کے اوپر ووٹنگ کرواؤ نہیں تو پھر خود سائیڈ پر ہو جاؤ تو اب میں کیا کروں تو میں نے کہتے ہیں کہ جی کہ میں نے ان کو یہی کہا اس وقت تک عدالتیں بھی کھل رہی تھی پریزرنر ویگنز بھی آ رہی تھی وینز بھی آ گئی تھی تو میں نے اس کو کہا کہ حوصلہ پکڑو عصد کیسر کو کوئی قیامت نہیں آ گی پریشر لینا سیکھو لیکن وہ اس کی حمد جواب دے گی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ میرا جو پلان تھا کہ میں اس کو اور دو چار دن کھیجنا چاہتا تھا میرے انہوں پر ووٹنگ ہی ہو نہیں تھی تو میں اس کو اور زیادہ سے زیادہ بینکاب کرنا چاہ رہا تھا پورے سسٹم کو بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا تھا تو لیکن عصد کیسر کی حمد جواب دے گی تھی اگر عصد کیسر جو ہیں وہ تھوڑی سی حمد دکھاتے تو شاید حالات کچھ اور ہوتے آج کا منظر نامہ کچھ اور ہوتا یہ باتیں ساری کی ساری انہوں نے کچھ صحافیوں سے کی ہیں جن میں ایک جعوید چودری صاحب بھی ہیں جعوید چودری صاحب نے بھی یہ واری بات جو ہے یہ وہ ڈاکومنٹ کر دی ہوئی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گواہی جو ہے اب دوسری طرف سے عمران حان صاحب نے بھی دے دی ہے کہ اس رات جو یہ تصور کیا یا ایک وہ ہوتا نہیں ہے کہ سازشی گھوڑے جو دڑائے جاتے ہیں اور کہانیاں گھڑی جاتی ہیں کہ جی وہ ہیلیکپٹر پر آئے اور جناب انہوں نے آ کے کہا کہ کی ہو رہا تھے تو کار کیوں نہیں جا رہا تو چھڑ کیوں نہیں رہا میرا یہ آئینی حق ہے وزیراعظم نے کہا تو تھار تھار چپیڑیں پہنی شروع ہوئی یہ اس لیول پر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی یہ دس اپریل کی دوپیر کو دس اپریل کی دوپیر کو جو ٹیلنگز نے جو پہلا کیا تھا جی ویلوگ جو آپ سے شیئر کیا تھا اس میں یہی بات کی تھی کہ جناب اس طرح کی کوئی چپیڑے چپیڑے نہیں ہیں اس طرح کی باتیں تو چل رہی ہیں لیکن اس طرح کی کام کوئی نہیں ہوئے اس لیول کے اوپر جو ہوتا ہے وہ سمجھانے ہی مقصود ہوتا ہے وہ سمجھانے کا کئی طریقے ہوتے ہیں یہ جو دس درازی ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا تو یہ بات جو ہے عمران خان صاحب ایک طرح سے ریکارڈ پہ لے آئے ہیں کہ اس رات کو کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا تھا جو بڑا سنسری خیز ہو ویسے تو وہ ویسے ہی بڑی سنسری سی ہے کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب پوچھ رہے تھے کہ یہ پریزنر ویلن کہاں سے آگئی ہے شیئر چیر تم نے بھی جیئے عدالتیں کھل رہی تھی اور وہ سمجھ آرہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور عدالتیں اس لیے کھل رہی تھی اس کے اوپر جو ہے نا اور پھر وہ بھی ایک درخواست بھی دائر ہو گی تھی کہ یہ کسی کوئی غیر قانونی حکامات جاری کریں گے کوئی نوٹیفکیشن واپس لے لیں گے وہ آرمی چیف صاحب کے مطلق لوگوں کے خدشات تھے کہ ان کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ یہ آخری وقت میں جنرل کمر جعید باجوہ صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے تو وہ کچھ لوگ جو تھے وہ درخواست ہیں لے کے پہنچ گئے تھے سپریم کورٹ بھی دیکھ رہی تھی اور اسلام بات ہائی کورٹ بھی دیکھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اور سپریم کورٹ اور اسلام بات ہائی کورٹ دونوں نے یہ بڑا واشگاف الفاظ میں کہا کہ جب دستور کی کہیں پر بھی خلاف ورزی ہوگی تو عدالتیں جو ہیں وہ رات بارہ بجے بھی کھلیں گی ایک بجے بھی کھلیں گی عدالتیں بند ہی نہیں ہوگی عدالتوں نے دستور پاکستان کے تحفظ کی قسم کھائی ہوئی ہے تو یہ ایک اچھا جسچر تھا عمران خان صاحب جو تھے وہ نظر آ رہا تھا کہ غیر دستوری کام کر رہے ہیں مطلب دستور کو بے اثر کر کے رکھ دیا تھا انہوں نے خیر پرانی بات ہوگی لیکن ابھی تک لوگوں کے ذہن میں تھا کہ جی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی شاید ہاتھا پائی ہوئی کوئی دسترازی ہوئی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا کوئی واقعہ اس طرح کا نہیں ہوا تھا عمران خان صاحب اس کی گوہی دے رہے ہیں دوسری بات وہ یہ ہے کہ قومی سلامتی جو پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی ہے اس کا ایک بڑا بھرپور اجلاس ہوا ہے تالبان کے ساتھ یا ٹی ٹی پی کل ادم تحریک تالبان جو ہے اس کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اوپر بہت ایک بھرپور اس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں کم اموش ایک سو آٹھ قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے عراقین کو مدوق کیا گیا تھا دعوتنا میں دیئے گئے تھے اور اسی میں باسٹھ کے قریب جو اور دیگر لوگوں کو مدوق کیا گیا تھا جس میں کچھ غیر منتخب افراد بھی تھے جو اس وقت پاکستان کی پارلیمان کا حصہ نہیں ہے جن میں محمود اچکزی صاحب ہیں جن میں جناب علی کیا نام ہے جی دوسرا ان کا مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو بھی دعوت دی گئی تھی بڑے لمبی چوڑی فیرست ہے جنرل فیض امید صاحب کی خصوصی شرکت تھی اس میں کیونکہ تالبان کے ساتھ چار سال وہ آئی ایس ایمینوں نے سرف کیا ہے اور پھر وہ اس وقت جس سکور میں ہیں وہ کور بیسکلی ڈیریکٹلی وہ نبرد آزما ہے یہ جو ہمارا ایسٹرن بارڈر ہے جس طرح کے بھی چیلنج ہیں وہ تالبان کی صورت میں ہوں دہشتگردوں کی صورت میں ہوں یا افغان تالبان کی بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ وہ پتر جاتے ہیں تو ان کو بھی جسے کے ساتھ بھی معاملات جو ہیں وہ جنرل فیض ہی کر رہے ہیں تو یہ کچھ لوگوں کے لیے بڑی اچمبے والی بات ہے اور کچھ لوگوں کو یہ بات اچھے بھی نہیں لگتی میں نے ویسے ہی تذکرہ کر دیا اس کا تو اس میں عزیز صدر اعزاد کشمیر بریسٹر سلطان محمود پرائم منسٹر جو ہیں اعزاد کشمیر سردار تنویر علیہ سیکرٹری خارجہ سہیل محمود وزیر مملکت برائے خارجہ مور ہنار بانی کھر معاملین خصوصی وزیراعظم کے جو ہیں ان میں سے عویس نورانی آصف علی زرداری صاحب مورانہ فضل الرحمن صاحب سراج الحق صاحب محمود اچکزئی صاحب سردار عبد المالک خالد مقبول صدیقی اور وہ جو کمیٹی طالبان کے ساتھ جنہوں نے مذاکرات کی ہیں جو انگیج کیا ہے اس کے تمام عراقین وہاں پر تھے آرمی چیف تھے ڈی جی آئی ایس ای نے بریف کیا اس کے اوپر اور وزیراعظم تھے وفاقی وزراء تھے اور یوسف رزا گلانی تھے محسن داور صاحب تھے محسن داور صاحب جو ہیں وہ اس ایشو کے اوپر وہ بڑے ٹچی ہیں اور ان کی موجودگی جو ہے وہاں پر وہ حوصلہ حفظہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا چھک جیسچر تھا جو محسن داور صاحب کا وہاں پر ہونا اور جنہوں نے بھی ان کو مدو کیا ہے اور جنہوں نے ان کو برداشت کیا ہے میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ہماری جمہوریت یہی ہے کہ آپ کے جو سیاسی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا نظر اس سے مختلف ہے اور خصوصا جب ریاستی اداروں کو لگ رہا ہو اور وہ اس طرح کی اس سیچویشن کے اوپر کمپرمائز کریں سمجھوتا کریں برداشت کریں تو یہ اچھا سائن ہے پاکستان کے لیے جمہوریت کے لیے لیکن ایک چیز جو چوب رہی ہے مجھے وہ یہ ہے کہ غیر منتخب لوگوں کو تو مدو کیا گیا تھا لیکن عمران خان صاحب پاکستان کی پاکستان کے سیاسی منظر نامے کا ایک اہم جز ہیں وہ نہیں تھے وہاں پر اب اس کا جواب دینے والے یہ دے رہے ہوں گے کہ جی کیونکی پارٹی کے نمائندگی تھی وہاں پر گلگت بلتستان کے جو وہ خرشید انور صاحب ہیں غالباً خالد خرشید ان کا نام ہے وہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ تھے سردار تنویر علیہ صاحب تھے بریسٹر سلطان محمود تھے اور پھر جو اپوزیشن کے اس وقت لوگ ہیں راجہ ریاض صاحب اینڈ کمپنی اگرچہ عمران خان صاحب ان کو ڈیس آن کرتے ہیں لیکن ابھی تک وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر ہی قومی سمبری کے رکن ہیں تو یہ ایک استدلال ہے کہ جی کہ ان کی اور وہ خود تو چونکہ چھوڑ کے چلے گئے ہوئے ہیں اور ان کی ان کے جو رزائن ہیں ریزنیشنز ہیں وہ ان کا معاملہ بھی حل طلب ہے یا فیصلہ ہونا باقی ہے اس کے اوپر حالانکہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ میں اس پارلیمان اس قومی اسمبلی کے اوپر چار حرف بھیجتا ہوں جہاں پر راجہ ریاض جیسا جو بندہ ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہوگا ڈرامے بازی وہ کہہ رہے ہیں یہ چوروں کی حکومت چور مسلط کر دیئے گئے تو آج وہ جو پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ بیسیکلی پاکستان کے ریاستی اداروں کو بریف کر رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم ریاست آگے نکل گئی ہے عمران خان صاحب کہیں پیچھے رہ گئے ہیں اور پاکستان کی ریاست یہ باور بھی نہیں کر رہی کہ ایک نیشنل لیول کا لیڈر جو ہے وہ بس مس کر چکا ہے یا کم از کم وہ آن بورڈ نہیں ہے تو ان کو دعوت ہی نہیں دی گئی تھی انکار کرنا تو ان کی مرضی ہے آتے نہ آتے بہت سے اور لوگ اور بھی نہیں آئے ہوں گے تو یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک الاربنگ سیچویشن ہے کیونکہ سسٹم ان کو ڈس آن کر چکا ہے یہ جو ریاستی نظام ہے پورے کا پورا یہ ان کو ڈس آن کر چکا ہے آج ان کا مدو نہ کیا جانا ان کی خیر حاضری یا ان کی عدم مجودگی یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ سسٹم ان کو ڈس آن کر چکا ہے تو ایسے میں وہ بندہ جو بہت بڑا انقلابی ہو یا جس کے پاس بے پنا وہ کہتے ہیں نا کہ زمین کی گریوٹی کو کو پیچھے دھکیل دینے والی طاقت اگر کسی پولٹیکل لیڈرشپ کے پاس ہو تو پھر وہ اپنے آپ کو مجبور کرتا ہے اس طرح کے ریاستی عمل اور سسٹم کو کہ وہ اس کو آن کریں وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں تو یہ پھر بڑا زور لگوانا پڑتا اپنے آپ کو منوانے کے لیے اور وہ تو اللہ کے واسطے دے رہے تھے جو پچھلا جلسہ تھا کل آج وہ دمکیاں دے رہے تھے اور جو پچھلا جو ان کا یہ جلسہ تھا دو جون والا اسلامباد پریڈ گراؤنڈ میں اور وہاں پر وہ کھڑے ہوکے اللہ کے واسطے دے رہے تھے اللہ کے خوف سے ڈرا رہے تھے کہ نیوٹرلز آپ نے قیامت والے دن اللہ کے پاس جانا ہے اور کیا جواب دیں گے کہ عبران خان نا لیڈیز ہی آتی یہ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبران خان صاحب جو ہے وہ ریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں پاکستان سے پاکستان کے سسٹم سے اب اگر انہیں ریلیونٹ ہونا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو بڑائی ہی زور لگانا پڑے گا اور وہ جو نظر نہیں آ رہا آخری بات آخری ڈویلپنٹ وہ یہ ہے کہ جی کہ تین ماہ اوپر ہو گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے آئینی مدت پوری ہوئے ہوئے اردو تھوڑی جی اوکشن دیئے یعنی کہ وہ جو ایک گریس پیریڈ بھی گزر چکا ہے انہوں نے اپنے جو جماعتی بنیادوں کے اوپر جو انتخابات ہوتے ہیں یعنی پارٹی کے اندر within the party جو انتخابات ہوتے ہیں وہ ایک آئینی مدت ہے وہ اس مدت کو پورے ہوئے تین مہینے سے اوپر ہوئے ہیں تو اب وہاں پر الیکشن متوقع ہیں ہونے ہیں لابنگ شروع ہے اور فیصلے ہو رہے ہیں اور کیا اس کو کہیں گے کہ لابنگ وغیرہ شروع ہے اور زمنی انتخابات کے بعد وہاں پر یہ رن پڑے گا اور اطلاعات یہ ہیں کہ جو پارٹی صدارت کے لیے جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے یعنی کہ جو قائد ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایس طفعہ شباہ شریف صاحب کی جگہ پر مریم نوں کیوں نہ صدر بڑھاتا جائے تو اس کے کئی میننگ فل اس کی کانوٹیشنز ہیں یعنی کہ ایک وہ پارٹی کے اندر دیکھیں نا ایک پارٹی سیاست کرتی ہے پارٹی سے باہر ایک سیاست ہوتی ہے جو پارٹی کے اندر ہوتی ہے پارٹی کے اندر جو سیاست ہے اس میں ایک نواز شریف گروپ ہے نواز شریف گروپ تو ویسی بڑا حوی ہے لیکن برحال ایک نواز شریف کی سوچ والا گروپ ہے جو کہ کلیل ہے جس کو لیڈ جو ہے وہ مریم نواز کر رہی ہیں اور ایک نواز شریف صاحب کی انٹی فورس ہے یا ان کی سوچ کے انٹی ایک فورس ہے جس کو لیڈ شباہ شریف صاحب کر رہے ہیں جس میں خواجہ آصف صاحب خواجہ سعاد رفیق صاحب اور مرید کی علی رانان صاحب اور احسن اقبال صاحب یعنی کہ سارے کے سارے وہ اس میں موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت وہی لیڈ کر رہا ہے گروپ جو ہے تو پارٹی کے اندر کی سیاست یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو نواز شریف کا بیانیاں پیچھے رہ گیا تو اب نواز شریف کے بیانیاں کو اگر آپ نے چلانا ہے پارٹی کو اس حساب سے چلانا ہے تو یا تو پھر نواز شریف صاحب پاکستان میں موجود ہوں جو کہ وہ شاید آگے چل کر ہوں لیکن وہ ان کی صحت اور ان کی ایج وہ اس کی اجازت نہیں دیتی تو مریم بیبی نے ان کو اب ان کی کیا کہیں گے ان کی لیگیسی جو ہے سیاسی وراست جو ہے اس کو لے کے آگے چلنا ہے انہوں نے اپنے آپ کو اس کے اہل ثابت کر دیا ہوا ہے تو پگ اب جو شباہ شریف صاحب کے سر کے اوپر ہے جو دستار ہے وہ مریم نواز کے سر پر رکھی جانی ہے اس کی اندرونے خانہ بڑے طریقے کے ساتھ ہوتی ہے یوں ذرا سونگ شونگ کر کے سیاست شروع ہو چکی ہے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ مریم نواز جو اس کے وہ پارٹی کی نئی صدر ہوں کوئی بڑی بات نہیں تو یہ ڈویلمنٹس تھی یہ تین اہم خبریں تھی آپ کے حضور پیش کر دیں فردر جو بھی ہوگا پھر وہ اس پر بات کریں گے فیل وقت اتنائی بہت بہت شکریہ آپ کا موسیقی